اور اب بات کرتے ہیں اتر پردیش میں کہاں غائب ہے سائیکل وارہ ہفری شیٹر نیتا جیہاں کورونا کال میں کیسے نکالا گیا سو کاروں کا جلوس اور کیسے زبانت ملتے ہی بنا تماشا دیکھے خبر اس وقت کی بڑی خبر اتر پردیش کے اتاوہ سے جہاں سماجوادی پارٹی کے حسری شیٹر نیتا دھرمیندر یادف کو زمانت پر رہا ہونے کے بعد شکتی پردرشن کرنا مہنگا پڑ گیا ہے پولیس نے پہلے دھرمیندر یادف کے علاوہ دو سو لوگوں پر مہماری ایکٹ کے سمیت کئی دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج کیا اور اب اس ماملے میں جلوس میں شامل اور جکار سمیت چوبیس کاریوں کو ضبط کر لیا گیا ہے پولیس نے اب تک چونتیس آروپیوں کو حیراست ملیا اس کیس میں جیل تھانا سیبل لائن کے پرباری کو سسپنڈ بھی کر دیا گیا ساتھی پولیس کی لاپرواہی کی ڈیٹیل جانچ کا آرڈر دیا گیا ہے گینگسٹر ایکٹ سمیت قریب پچیس مگدمے میں آروپی اس وی نیتا دھرمیندر یادف پر پولیس نے کیسے نکیل کسی ہے اچاوہ سینڈیا چیوی زموادہ تا کمار سونو کی ریپورٹ میں دیکھئے سماجبادی پارٹی کا نیتا دھرمیندر یادف جس پر پچیس مقدمے درج ہیں گینگسٹر ایکٹ کے تحت بھی مقدمے درج ہیں اور وہ پچھلے ایک مہینے سے اٹاوہ کی جیل میں بند تھا جیل سے ہی اس نے جلا پنچائے سدسے کا چناؤ لڑا اور جیل میں ہی اس نے رہتے ہوئے وہ چناؤ جیت بھی لیا لیکن چار تاریخ کو شام تقریباً چھے بجے وہ جمانت پر جیل سے باہر آیا اور سمرتکوں نے اس کے باہر آنے کا جشن منایا پانچ تاریخ کو صبح جب وہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ تقریباً دو سو سمرتکوں کو ساتھ ملے کر گاڑیوں میں سوار ہو کر گاڑیوں کی چھتوں پلس کے سمرتک سوار تھے اور اس کے بعد وہ انترام ٹول تک گیا اور پورا جلوس نکالا جس کے بعد یہ پورا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا دراصل پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے اس پورے معاملے میں ایف آئر درج کی ہے تقریباً دو سو لوگوں کے خلاف اور فیلحال یہاں پر دس گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ہے آپ دیکھیں یہ تمام وہ دس گاڑیاں ہیں جو کی اٹاوہ پولیس نے ضبط کی ہیں ان کے ساتھ دو مورسائکل بھی ضبط کی ہیں اور یہ آڈی سفید رنگ کی آڈی گاڑی وہی گاڑی ہے جس میں دھرمندر یادو اس سنروف کے ذریعے باہر نکلا ہوا تھا اور اپنے سمرتکوں کے ساتھ پورے حضوم کے ساتھ لگاتار سڑکوں پر گاڑیاں دوڑا رہا تھا یہ جو گاڑی ہے یہ کسی منیش یادو کی بتائی جاری ہے اور یہ جو دوسری گاڑی ہے یہ منیش یادو کے بھائی وپن یادو کی بتائی جاری ہے تو آپ دیکھیں فیلحال جو اٹاوہ پولیس ہے اس نے ابھی تک اس پورے معاملے میں 34 لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن جس گاڑی میں خود دھرمندر یادو سوار تھا اس گاڑی کا مالک منیش یادو اور دھرمندر ابھی تک فرار ہیں پولیس کی پکڑ سے باہر ہیں لیکن اس پورے معاملے میں دس گاڑی اور دو موٹ سیکل ضبط کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 34 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں ابھی اور گاڑیوں کی بھی پہچان کی جات چکی ہے کچھ گاڑیوں کی پہچان کرنا ابھی باقی ہے لیکن لگاتار اس میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ فیس بک لائف جو ہے وہ خود دھرمندر یادو کے سمرتھکوں نے کیا تھا جو چناب جیتا تھا جیل میں رہ کر وہ اس جیل میں سے جلسی باہر آیا تو وہ ایک شکتی پردیشن کی طرح اس جلوس کو دیکھا جا سکتا ہے تمام گاڑیوں پہ آپ دیکھیں کسی کی گاڑی کے شیشے کالے ہیں تو کسی گاڑی پر سماجوادی پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے تو ایک گاڑی پر آپ دیکھیں یہاں پر اکھلیش یادو کی جو سماجوادی پارٹی ہے اس کا جھنڈا بھی لگا ہے بلاک پرموک یہاں پر یہ کسی بلاک پرموک تھا یہ صدر سے جس کی یہ گاڑی ہے اس کے علاوہ ایک اور ایسی گاڑی تمام بڑی بڑی لگزری گاڑیاں جو ہیں اٹاوہ پولیس نے ضبط کی ہیں فیلال اس معاملے میں کچھ اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک دھرمیندر یادو تک پولیس نہیں پہنچ پائی ہے لگاتار اس کی تلاش کی جاری ہے کئی ٹی میں جو ہیں اٹاوہ پولیس کی دھرمیندر یادو کو کی تلاش میں چھٹی ہوئی ہے کئی ٹی میں چھٹی ہوئی ہے